امران خان سے دو اہم شخصیات جیل میں ملنے آئیں یہ بات پانچ اکتوبر یعنی کہ پی ٹی آئی کا جب پروٹیس تھا اس سے پہلے کی ہے امران خان کے جیل ذرائع نے امران ریاض سے کیا کہا کہ امران ریاض بھی شوق ہوئے کہ یہ دو اہلکار کون ہیں اور کیا کام تھا ان کو امران خان سے آپ یہ ویڈیو سنیں امران ریاض کی پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نومبر آخر اتنا اہم کیوں ہوتا جا رہا ہے اور نومبر میں امران خان کو لے کر کیا فیصلہ اور کیا قدم اٹھا لیا جائے گا تضائے موت کے قیدیوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا جو امران خان کے ساتھ کیا گیا ہے امران خان صاحب کو دو ایسے لوگ ملے ہیں جیل جا کر جن کا ان سے ملنا کوئی عام بات نہیں ہے اور وہ اچانک رات کے اندھیرے میں آئے انہوں نے امران خان صاحب سے ملاقات کی لیکن اس کے بعد امران خان صاحب پر سختیاں شروع ہو گئیں اب جو بات سمجھ آ رہی ہے مجھے تو نہیں پتا کہ وہاں پہ بات چیت کیا ہوئی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ملنے آئے تھے جو جیل میں سورسز ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں جو امران خان صاحب سے ملے تھے لیکن یہ جو بھی لوگ ہیں انہیں اس ملاقات کے بعد شاید غصہ آیا اور عمران خان صاحب کے لیے حالات کو مزید تنگ اور مشکل کر دیا گیا علیمہ خان نے کہا کہ جو لوگ جیل میں عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں کہ ہم چپنے ہی بیٹھیں گے انہوں نے ہم پر پارلیمنٹ کو بم سے اڑانے کا الزام لگایا ہم پر بارود رکھنے کا مقدمہ درج کیا گیا تو سنا دوستو آپ نے عمران ریاض نے واضح کہا ہے کہ عمران خان سے دو ایسے لوگ ملنے گئے جیل جن کا ملنا عام بات نہیں تھی جیل کے لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ دو لوگ کون ہیں لیکن کوئی بھی ان کو پہچان نہیں سکا جس کے بعد عمران خان پر سختیاں مزید بھڑ گئیں اب واضح ہے کہ عمران خان کو آفر کی ہوگی ڈیل کی عمران خان نے سختی سے انکار کر دیا اور ان دو اہلکاروں کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ہم عمران خان کے پاس خود چل کر آئے ہیں اور عمران خان ہم سے ڈیل نہیں کر رہا یعنی اتنے بڑے اور اتنے اہم یہ اہلکار تھے جس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ دو اہلکار اپنی انا پر قابو نہیں رکھ سکے اور عمران خان نے ان کی انسلٹ کی اور ان کو جیل سے جانے کا کہا اور واضح کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کیا پیغام جاری کیا عمران خان نے واضح کہا کہ بے شک مجھے فوجی عدالتوں میں پیش کر دیا جائے جہاں مرضی لے کر چلے جاؤ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا تو یہ بیان عمران خان نے انہی دو اہلکاروں کے لیے دیا جو عمران خان سے جیل میں ملنے آئے تھے اور عمران خان کو تھریٹ کر رہے تھے کہ اگر تم نے ڈیل نہیں کی تم ڈیل کی طرف نہ آئے تو پھر تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا تم نہیں سوچ سکتے اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دو اہلکاروں کی ملاقات کے بعد عمران خان کو پنجرہ نمہ جو جیل تھی وہاں پر رکھا گیا اور اس پنجرہ نمہ جیل میں پانچ دن تک بجلی غائب رکھی گئی تاکہ عمران خان اندھیرے میں رہے تو یہ ڈیپریشن کا شکار ہو اور ہم سے ڈیل کر لے لیکن عمران خان نہیں ٹوٹے جبکہ دس دن عمران خان نے کہا کہ انہوں نے مجھے اس پنجرہ نمہ جیل سے باہر ہی نہیں آنے دیا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کتنی سختیاں ہوئی ہیں جبکہ نومبر کا مہینہ جو ہے اب وہ بہت اہم ہے کیونکہ نومبر میں انہوں نے فائنل کرنا ہے کہ عمران خان کو زندہ رکھنا ہے یا عمران خان کو قتل کر دینا ہے مراد سعید نے بھی واضح اعلان کیا ہے کہ نومبر کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب عمران خان کو قتل کرنے کے لیے یہ تیاریاں اپنی مکمل کر رہی ہیں اس لیے عوام بھی تیار رہے اور عمران خان کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ عوام نے جانا کہاں ہے